اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنٹل اور شریف آدمی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ ٹیمپراری زیادتیاں ہیں اس کے بعد جو عزت اللہ نے اسے دینی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اس کے بعد جو اس کا ویو بنے گا وہ آپ کی سوچ ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپراری امتحان ہوتا ہے کہ لوگوں نے ذرا زیادتی کر دی بہت مسلمان کو ذرا فرم بھی رہنا چاہیے جنٹلنس کا مراد یہ نہیں کہ اگلے کے نیچے لگ جاؤ یہ جنٹلنس نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ جنٹلنس سے مراد لیتے ہیں کہ اگلے کی سنی جاؤ سنی جاؤ اور سر جھکائی جاؤ جنٹلنس سے مراد ہے نرمی نرمی خاموشی میں بھی ہوتی ہے نرمی مسکراہت میں بھی ہوتی ہے نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ آو جی مجھے ماری جاؤ this is not gentleness okay you have to understand عیشہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah is gentle and loves gentleness he rewards for gentleness what is not rewarded for harshness and he does not reward anything else like it اللہ کو gentleness بسند ہے کیونکہ اللہ خود gentle ہے اور اللہ gentleness کو اس طرح reward کرتا ہے جیسے کسی اور چیز کو reward نہیں کرتا اس لئے gentle لوگوں سے مسئلے حل کرائیں gentleness ایسے سے مسئلے حل کر دیتی میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں جو سختی حل نہیں کر سکتی according to psychologist 9 out of 10 times ہماری tone غلط ہوتی ہے ہمارا point غلط نہیں ہوتا ہے ہمارا point بتانے کی tone بہت غلط ہوتی ہے یا تنزیہ ہوتی ہے یا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ harshness ہوتی ہے یا bitterness ہوتی ہے لیکن point ہمارا ٹھیک ہوتا ہے جس کے لئے سے معاملات جو بگڑ جاتی ہیں